موسیقی 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 سنسلہ ہے بفتگو کا سہروزہ اور عنوان ہے عظمت حضرت عبو مطالب کوشش کر رہا ہوں کہ تین نشستوں میں پوری دنیا میں شہروں سے لے کر اور باعث ممالک کے جہاں جہاں سنا جا رہا ہے ان دعاوں کے ساتھ کہ جہاں بھی بیلوں نے بھلک ہو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بلاد ان کی توفیقات بھی اضافہ پڑھائے اور پرورد دنار عالم جو مقاصروں کو لے کر گئے انہیں انہیں بھی سالی کامجام میں آنا باعث ہے کہ یہ تین نوزہ تبو آپ کے ازہان میں محبوظ ہو جائے اور اس طرح کام آئے کہ کہیں بھی کوئی رسول کا دشمن رسول کو پارنے والے کے خلاف زمان چلائے تو آپ کے پاس اتنا مواد ہو کہ اس کانٹے کو وہی توڑ کر رہے ہیں آج کچھ کشککو ہے تاریخ کے ان حقائق کی طرف کہ جس پر امومن کشککو نہیں ہو اللہ کی ان رہوں پر لے کر چل رہا ہوں میں آج ہاتھ کاؤں کہ جہاں اومن کچھ کچھ نہیں ہوتی ہے اور ایک ہوں نہیں ہوتی ہے کہ ایک اصل جو ہے اسے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ جو ہے ناز بھی ہوتی ہیں حضرت احمد قادم علیہ السلام بیٹے ہیں جناب عبد المطلب کے اور جناب عبد المطلب جو ہیں وہ شایب عبد الحمد ہیں اور سرکار ہیں بکہ کے اور یہ وہ ہیں کہ جن کی جیب میں قابی کی چاہ بھی رہے ہیں اور جناب عبد المطلب جو جناب عبد المطلب کے والد ہیں حضرت عبد المطلب بیٹے ہیں جناب عاشق عاشق بیٹے ہیں سنتے چلے جائے جناب عبد المطلب بیٹے ہیں جناب عبد المطلب کے عبد المطلب بیٹے ہیں جناب عاشق بیٹے ہیں جناب عبد وناب کے عبد مناب بیٹے ہیں جناب عسائی بیٹے ہیں فہر بیٹے ہیں مالک کے مالک بیٹے ہیں غالب کے غالب بیٹے ہیں اسمائی بیٹے ہیں اسمائی بیٹے ہیں ابراہیم میں نے مجمع کے سامنے بتا دیا اور حضرت ابو طالب کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے جناب ابو طالب کی والدہ ان کا نام ہے فاطمہ مقزومیاں جناب ابو طالب میں ان کا شکر کر رہا ہوں ممبر پر بیٹھا ہوں اور ممبر پر میں نے بیٹھ کر بتایا ہے کہ جن کو جن کی میں مدہ بیان کر رہا ہوں جن کا میں شکر کر رہا ہوں ان کی باپ یہ ہے اور ان کی ماں یہ ہے ابو طالب نے ایمان پر شک کر دے واقعوں میں طاقت ہے جن کی جن کی جن کی جوگا ہے سلام سے 63 جن کی جن کی جن کیا ہے نا sided ہے جن engine جن پر وضو جن میں سے 66 سلام dejانبر 一个 جنگ جنگ so verteا participar جنگ جنگ جناب عبدالمتالب کے بیٹے ہیں جناب عبدالمتالب کے بیٹے ہیں جناب عبدالمتالب عبدالمتالب چچا کی بیٹی ہے جنابی اصر کی بیٹی ہے اب جو گناہ میں بھول آیا ہے وہ باقی طرف سے بھی ہاشوئی ہے ماں کی طرف سے آیا اب جنابی فاطمہ بین کی اصر سے اللہ نے جنابی عبود علی بری سلام کو چار بیٹی آیا چار بیٹی ہے اتا دیا اور تین بیٹی آیا حضرت ابو کالب کے چار بیٹے اور تین بیٹیا چار بیٹے ہیں جو سب سے بہت بیٹے ہیں ان کا نام ہے دالے کہیں سے کوئی بھونکنے والا کسی جلیے سے بھونکا تھا تو میں نے ٹیک کیا کہ تین مجالس پہ اس کا جواب ہو کوئی سوشل میڈیا کو بھونکنے والا یہی بھونکا تھا تو میں اسی جگہ پر جواب کروں گا میرا آقا مجھے رہا میرا مونا مجھے رہا تو چونکہ یہاں پر جو ہے وہ دوس کو دوبتہ میں کو لیا تو اس جگہ کو حکم بنایا تارگیٹ کیا کہ یہاں پر بے بھونک کر اپنی رہا نکاح جنگا اور وہ دشمنی خود ہے ابو تالب سے وہ دشمنی خود ہے وہ وہ خود 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 جنابے چار بیٹے حضرت ہیں ابو آپ سسرا اوپر سے دیکھ رہا اور یہاں جنابے خاتمہ بندی ارسر اور جنابے ابو تالب شادی ہوئی ہے نکاح ہوا ہے اور یہ نکاح جو ہے وہ حضرت کے ابو تالب نے پڑھا ہے ایک منزل آئی تھی ایک منزل آئی تھی کہ جس منزل پر مولا ایک قائلات میں غفتگو کرتے ہوئے ایک منزل پر کچھ لوگوں کے سامنے کہا تھا میں علی وہ ہوں کہ میں نکاح سے ہوں میرا باپ نکاح سے ہے میرا داتا نکاح سے ہے میرا اوپر داتا نکاح تم میں ہے کوئی میرے ہلاوہ سو نکاح دوسرے بیٹے کا نام ہے دانید دوسرے بیٹے کا نام ہے جنابی اکیف تیسرے بیٹے کا نام ہے جنابی جاپر اور چودھے بیٹے کا نام ہے جو قائدات میں اللہ کا مکمل دور بن کر رہا ہے علیقیب نے اپنی دانید تین بیٹیاں ہیں ایک بیٹی کا نام ہے جنابی امی مانی دوسری بیٹی بیٹی کا نام ہے جناب جمانہ تیسری بیٹی کا نام ہے جناب اسمہ بندی امی تالب یہ تین بہنے ہیں مولا اے کائنا کی اور وہ تین بھائی ہیں مولا اے کائنا ان میں جو جناب تالب ہیں وہ بڑے بیٹے ہیں انہی سے کنیت ہے حضرت ابو تالب نام ابو تالب نہیں ہے کنیت ابو تالب کنیت کیا ہوتی ہے عرب میں تعلقہ یہ ہے کہ عرب میں بڑے بیٹے کے نام سے پکارا جاتا ہے ان کا اپنا نام پسے پڑتا ہے بہت کچھ بہت مخصورت روایت آئیت کو مگر کی روایت مخصوص ہو گئی ہے عربی زمان اور عربی زمان کی نغتت کے دوسری طرف نکھیں گے جا یہ اب یہ لسانیاں تھی دوبوں ہے لسانیاں توم ہیں اب یہ اس کا سب لہی رہیک ہے اس کی راہے نہیں ہے کہ کسی کے وہ باپ کے نام سے جیسے مولا اے کائنا تو ابول حسن حسن کا بابا ہے کہ آپ کسی سفر میں اس کو ٹراث کرنی رہی سکتے ہیں کہ جیسے پکلا کرتے ہیں اتنا خوش نہیں سکتے ہیں تو اسنے نام جو ہے جنابی اپو طالب کا وہ عبران چونکہ قرآن میں ان کے نام سے پوری سورہ موجود ہے لہاں پردے ٹانے شروع کرتی ہے لہاں پردائے ہیں میں اس تسلے کے تمام معاملین سے کہ وہ ملک میں ہو یا بینوں میں ہو ان سب کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں توفیق آدمی اضافہ فرمائے سب جتنے معاملین ہیں تو کسی طرح کے بھی سننے ہی سیا جہاں جہاں ان سب کے لئے دعا کرتا ہوں بہت عظیم شان استفاہ ہے میرے یہ جملے سمجھے میں آپ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نبنے بس سے محبت لکھے میرے جملوں کو سمجھے کہ میں آپ کو امام سامن بات رہا ہوں یہ ہو رہا ہے کہ امام سامن سامن بات رہا ہوں جنابے وہ کنیا تھے تعلیب کے اب سنیے کا جب اہم چکا ہے حضرت تعلیب پڑے بیٹے اور جس طرح جنابے ابو تعلیب بہت عصیم نات وہ شائر تھے اور اسی طرح جنابے تعلیب میں بھی یہ بہت عصیم آیا آپ کو طرف سے کہ یہ بھی بہت اچھے شائر تھے جب پیغمبر اسلام نے ہجرت کی یہ مکہ میں تھے تو ہجر کو جنگ یہ بدل ہوئی اور مکہ سے کابل پیغمبر سے گھڑنے کے لئے مدینے کی جانب چلے تو جنابے تعلیب کو کابلوں نے گرفتار کریے گا اور گرفتار کر کے اپنے ساتھ دیکھا ہے میں حضرت تعلیب میں بڑے جو چکا ہے کمرائی میں دونے لے کر چلے تو جب چلے تو یہ حالات اب یہاں پر بیٹھ کر یہ باتیں ہوں جب اس لئے ان کے حالات کیا تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا حالات ہیں حضور عالی تو کہ ابھی عمیلہ پر آئے گا ان کا بھی زکر رکھا ان کا بھی زکر رکھا ان کا بھی زکر رکھا انہوں نے یہ پتے کیا انہوں نے وہ مارکا کیا انہوں نے وہ ملکت فرمیٹ آم دلو یہ دولت ہمیں سب کا زکر ہے کہیں بھول کے وہ بھی زکر کر دو کہ جب پیغمبر کا وائد آٹ کیا تھا تو تین ساتھ پیغمبر کو سینے سے لگا کے جراختوں کے پتے گھا کے نبی کی فاتر کس رہے گی جراختوں کے پتے گھا کے نبی کی شہر میں ابھی طالب کا بھی ذکر ہونا چاہیے میری راہیں آگے کی طرف جا رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں وہ نتیجہ بھی ملیں آپ لوگوں کو جب ہی ذکر ہونا چاہیے شہر میں طالب کا گھنگے نے کل میرے پاس کف ہوا تو ایک تشویر دکھاؤں گا آپ کو رشانہ کہ یہ شہر میں اپنی طالب کیا ہے اور یہ جو سوشل فائزار پیغمبر کر دیا وہ فائزار در نتیج کر دیا ہاں کل انشاءال میں بوسیت کر دیا مجھور آلی انہوں نے پاندھا تو جناب اے طالب کو لے کر چاہیے جب جناب اے طالب تو کھیشتے ہیں وہ میدان بھدر یعنی پیغمبر سے بڑھیں تو جناب اے طالب جوتے ہیں وہ شیر کہنے لگے حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر کے سب سے پہلے ناط وہ شاہیت ہیں یعنی جس نے سب سے پہلے پیغمبر کی شاہد میں ناط کہی ہے ہے وہ حضرت ابو تعلیم علیہ السلام ہے فرق ہے آج کے نات وہاں جو نات کہتے ہیں اور نات پڑھتے ہیں آپ انہوں نے پیٹھائیاں دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں گلے میں پھولوں کے ہاتھ پڑھناتے ہیں اس وقت ایسا نہیں تھا ابو تعلیم نات پڑھ دیتے ہیں دیغمبر کی جواب میں پتھر آیا کرتے ہیں یہاں سمجھے ہیں اور اپنے شیئر سنیے علمت آلمو، حضرت کو منذتعلیم دے ہیں علمت آلمو، تیور تو دیکھیں علمت کافروں کو دیکھیں کافر سنداروں کو مکہ کی چوفان پر کھڑے اور ان تو کہہی، علمت آلم سارے کافر سندار دو ٹاکھیں تو تین سو پہلٹ کرو کوتوس نہیں ہیں علمت آلمو، انا بچدنا محمد النبی حق کا موسیٰ اے مشرک صداروں تم میرے بیٹے محمد کو نبی نہیں ماندے دیبان مولود ہے دیبان چھپا ہوا مولود ہے محمد نبی کا موسا کتا فی زادے کا کتا بھی میں نے تو اس کے ذکر کو پڑھا رہا ہے تہرین میں انجیر میں میرے تو اس کا ذکر پڑھا ہے تم نبی نہیں ماندے اے بھکیے کہ آپ کو اے سرداروں تم نبی وہ جدنے بیٹھے بیٹھے گونگے تھے وہ جدنے سردار بیٹھے تھے وہ ہی گونگے تھے وہ ہی تو مجھے خونشیہ مجھے بتایا گونگے بیٹھے بیٹھے تو جب گونگے نہیں بیٹھے بیٹھے تو سارے کھڑے ہو کے کہتے ابو تالے پہلے تم تو اس سے زبیر مانو اے بھکیے ہے نبی آنا بجدنا آنا بجدنا ساروں کے سامنے گا رہے ہیں آنا بجدنا محمدان نبی جن کا بخشہ تم نبی نہیں ماند ہے تم نبی نہیں ماند ہے بات دیجئے یہ تو ایسا نبی ہے جیسے کہ موسیٰ پورا قرآن باپ میں آیا قرآن پورا قرآن دیکھئے اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا میرا محمد ایسے نبی ہے جیسے عبرانی جیسے اسمائی جیسے عیسیٰ جیسے یاہیٰ جیسے زکریا پورے قرآن میں ایک بیائیت ہے میں کمالی طرح محمد کو نبی بنا کر ایسے بھیج رہا ہوں جیسے پنیس راہیت کی طرح ہوسا زالے خیلی دوسرا مصر اوزان دیکھئے وہ مصروں کے دیوان محطان فی زالے کا تتبی اور میں نے تو اپنے بھردی یہ محمد کے ذکر کو پڑھا ہے زالے کا تتبی وہ تو پہلے میں کامل آدھر ہوگی ہے توریت میں اجیل میں سکور میں میں کیا کریوں حضور نے آدھیلی بات میں قرآن آیا تو اللہ کیا کہا یہ میرا بھو ڈپی ہے جس کا ذکر میں پہلے دن شکا ہوں توریت میں اجیل میں سکور پہلے دن شکا ہوں تو شاید جناب تالیب حضر کے وہ تالیب کے بیٹے جناب تالیب تو جناب تالیب کو کھیٹھ میں پہلے دن شکا ہوں پہلے دن شکا ہوں پہلے دن شکا ہوں تو جناب تالیب کو سنا گیا کہ توریت پر مادا بھا تو وہ فیلپتی شیخ کہہ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اپنے شیخ وہ شیخ کہا کہ مادا بھا یہ سالے لڑنے جا رہا ہے تیرے محبوب سے محبوب سے اے اللہ یہ لڑنے جا رہے ہیں تیرے محبوب سے اس محبوب سے جس کی بہت مشکلوں سے میرے بابا نے فائضہ کی آج میرا بابا دنیا میں نہیں ہے تو یہ آج جو دنیا میں نہیں ہے تو یہ اُس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں لڑنے جانے ہیں میرے اللہ میں ابو طالب کا بیٹا کچھ سے دعا مانتا ہوں کہ محمد کے مقابلے میں ان کابروں کو ایسی شخص دینا کہ دنیا میں موں دفانے کے قابل نہ رہے اس طرح سندھا سندھا اور اسواری سے ان کو دوچار کرنا کہ دنیا میں موں دفانے کے پاس تو آپ کو انہوں نے لیکن یہ تو ہمارے لیے ہے انہوں نے وہی جناب طالب کو قدل کر دی مکہ اور قدل کے ترمیان ابو طالب کا بیٹا شہید کر دی یہ ہے پہلا یہ ہے رضا دے ابو طالب کے بڑے بیٹے جناب طالب دوسرے بیٹے ہیں جناب اکی آج یہ سبجیکٹ آگے دوسرے بیٹے ہیں جناب اکی جناب اکی حضرت طالب سے دس سال چھوٹے دس سال چھوٹے ہیں کل میں یہ جگہ سے کاملوں کا جناب اکیل طالب سے دس سال چھوٹے ہیں اور اکیل کے بعد جعفر جعفر جناب اکیل سے دس سال چھوٹے ہیں اور ان سے چھوٹے ہیں مولا اکائنات اور جناب جعفر سے دس سال چھوٹے ہیں جناب اکیل سے دس سال چھوٹے ہیں پھر ہے جناب اکیل حضرت اکیل ایک سروار پڑھیں دوسرے اندر آکر پیٹھتا چاہتے ہیں جناب اکیل سے کون ہے حضرت اکیل سے کون ہے حضرت اکیل سے کون ہے اندر آکر پڑھیں دوسرے حضرت اکیل میں دوار موکہ حضرت اکیل جو تھے وہ علم الانساب کے بہت بڑے باز ہیں علم الانساب بچے سمجھیں علم الانساب یعنی شجروں کا عید شجروں کا عید شجروں کا عید باز سمجھیں عید حضرت اکیل جو عرب کی جانگر تھے ان کے شجروں سے بھی باقی تھے باز سمجھیں عرب جانگروں کے لئے عرب کے دریاؤں کے شجروں سے بھی باقی عرب کے جو ریکستان ہیں ان کے شجروں سے بھی باقی عرب کے جو درخت ہیں ان کے شجروں سے بھی باقی سب انشان ہوتے ہیں اور مسجد میں باقائدہ ان کا مسندہ مشتہ دا رشیس ترکتی اس پر تشلیم فرما ہوتے تھے باقائدہ اور بھی حضرت ہے کہ بھائی بھائی اور لوگ دور دور سے آتے تھے اپنے شجرے معلوم کر دے اس کا باق کون اس کی ماں کون معلوم کر دے داریش نے لکھا ہے بہت سے لوگ کو دیکھ کے کہ مرچید میں عقیل بیٹھے ہیں بار سے نکل جاتے ہیں فارای شاہ جاتے ہیں ہیلی 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 محجم 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 اکیل کے بات ہے جناب جعفر اچھا یہ جعفر جو ہے حضرت جعفر یہ جعفر کے بارے میں کس منزل پر مر آیا ہوں یعنی مجھے کچھ جو ہے وہ ایک جو ہے کہفیلت تعریف ہو رہی ہے کہ میں حضرت امیران مومنی کے آئی پر گئے جناب جعفر ان کے بارے میں تاریخ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہ تھے اور لکھا تھے نبی رسول اللہ ان کو چاہتے بھی بہتے ہیں اب حدیث سنوئے پیغمبر حدیث سنوئے قبول فرج اس پہانی مقاتل مقاتل طالبی عبدالطالب کی اولاد کا مختب اس کتاب میں حدیث لکھ رہے ہیں حوالہ لوٹ کر رہا دیا حدیث سنوئے پیغمبر نے جناب جعفر کو دیکھ کر کئی مطبہ فرمایا کہ یہ جو جاکھر ہے سنوئے نابو یہ جاکھر جو ہے یہ جاکھر میرے شجنے میں سے ہے مقاتل طالبی مقاتل پر کتاب موجود ہے مقاتل پر کتاب موجود ہے وہ تحریر کر رہے ہیں کہ نبی نے جاکھر کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرے شجنے میں سے ہے جرہا سنیئے یہ بار بار نبی جاکھر کو جو دیکھ رہے ہیں میرے شجنے میں سے ہے میرے شجنے میں سے ہے صدق جاہر اے دو جہان کے آپ کا اے سندار امیہ قیامت تک کیسے نظر ہے آپ جاکھر کے لیے بار بار اس لیے کہا ہے کہ آج کی صدیتہ لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ آگر سب ایک سے ایسے نہیں ہیں اور سید اور نیر سید میں آگر فرق ہوتا تو جناب زینب آلیہ کی شادی جو ہے وہ حضرت جاپر تیار کے بیٹے حضرت عبداللہ سے کیسے ہو گئی ارے ایسے ہو گئی کہ نبی نے کہا جاپر تم میرے شجرے میں سے ہو تو جناب عبداللہ ہے جناب جاپر کے بیٹے اور جناب زینب آلیہ ہے جناب آلی کی بیٹے ایک ہی شجرہ ہے نا آپ سمجھ پہ آیا یہ ایک ہی شجرہ ہے تو اپنی سید ریل سید کو دے سکتا ہے جبکہ انہوں نے ہاتھ دے سکتا ہے آپ سید جیسا شجرہ لے آئیے ہاں وہ تو اس شجرے کے رہے جو جاتی ہو گیا نبی اس لیے باہر باہر کہہ رہے تھے یہ جاپر میرے شجرے میں سے ہے میرے شجرے میں سے ہے اور جو جناب جاپر ہیں وہ پہلی حقرت کی ہے جناب جاپر اور وہ ہے مکہ کے حالات کو پڑھیں گے کہ مکہ رہے کے قابل نہیں تھا جو کلمہ پڑھ لیتا تھا اس کو بہت زیادہ کیا جاتا تھا اس کی طریقے سے اب یہ کیا بیان کریں حالات ہی ایسے تھے تو ضرور کیا جاتا مار جاتا وہ وہ نہیں نہیں جاتا تو پیغمبر نے کہ مکہ سے تم لوگیں گا جاتا سکتا چانلس سکتا چینلس تو جناب جاپر جو ہے وہ لے کر کہے مسلمانوں کو جناب جاپر کی قیادت میں پہلی حضرت اسلام یہ جو دوسر ہے پہلی حضرت چانلس چاپر کی پہلی حضرت پہلی حضرت کہاں گئے افریقہ حبشا یہ جو افریقل وہاں چلے گئے وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ جو تھا پڑا بھونسید بلاشتہ حیثائی بڑا پہلی آپ کو جناب جاپر آلی بادشاہ کے بعد پہنچ گئے بنا گزی ہو گئے کافروں نے تاکر کیا تاکر کرتے 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 پہنچ گئے اور جا کر دروار میں ہاتھ دیتے بادشاہ نے بلا دیتے اور بلا پہل بلا دیتے جاپر آلی جناب اس ہمارے مکے کے پانٹیڈ لوگ ہیں پانٹیڈ تھے ہمیں وہ پاکر آپ کے پاس چھوڑ گئے ہمیں دیجئے کہ ہم لے کر چلے جائیں ہمیں پانٹیڈ ہیں وہ ہمارے مجھلیم ہیں وہ کریمینل ہیں اس نے کہا ایک اچھا ایسا ہے کہ میں اکیلے آپ کا بیان سنگر فیصلہ نہیں کر سکتا بڑی خیالتا کہ اس مجھلوں پر لے جارہا تھکم تو ایسا نہیں ہوگی میں چاہتا ایک نشیس میں اولادر مطالب کے حالات آ رہے تھے یعنی ایک نشیس صرف ایک پر اور پورے حالات آ رہے تھے اولادر مطالب کے میٹھوں آپ کے سامنے آ رہے نہیں اپنے اونکہ پہ آ رہا ایسا دلو کا کل آنا اونکہ رہا دوسر دی تربار لگا جنابی شاہ پر آ گیا مسلمانوکو لیے جو بائی گرگر دیکھ ادھر سے وہ چکھے کافر دیا گیا تو وہ جنابی آ لیا اے وہ جنابی آ لیا یہ پہلے یہ ہے آپ ان کے wanted ہیں اور یہ آپ نے نہیں آئے کہ آپ کو صدا کی تو جنابی شاہ پر نے کہا کہ باستر سلامت ان سے پوچھئے ہم ان کا آدمی مان کر لائے ہیں ہم wanted ہے زندہ باستر ہم ان کا کوئی آدمی خطر کر کیا آئے ہیں باستر یہ آپ کو کوئی آدمی خطر کرتے ہیں بریانشم جو سردان بریانشم کا شرعہ برین نہیں لیکن چلا بچار ان سے پوچھے ہم ان کا کوئی مان چھین کر چھنا کر آئے ہیں تو بھاشا نے کہا وہ مان مان لے کر آئے نا تمہارا بندہ قدر تو تمہارے wanted guest ہے جو بشرائی بند guest ان نے کہا جناب اس طرح جس کی ہم پوچھا کر رہے ہیں بھوتوں کی ان کو یہ برا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھچوں تھے ان کو روح برا کہتا ہے ان بھوتوں کو گادیاں دیتا ہے لہذا ہم جو ہے مجھے پانچ دس منٹ کی آج محلق ہے مجھے پہل کم دیکھا آپ پھر کہتے ہیں نبی بھوتوں کو گادیاں دیتا ہے آپ سرنیشیاں پہتے ہیں کھڑے ہو پہ بھاری کو بتائیں جو میرے نبی نے کسی بھوت کو دی تاریخ ہو زیادہ ٹھہر کر پڑے یا بڑے دھوکے دیں گی آنکھ ہو روکھیں ٹھہریں مجھے بتائیں ماشاءاللہ پڑے دکھے دو بیٹھے ہیں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ابھی کہی سے مجھے میسے کہ میرے نبی نے کو کون سی کالی ہے جو کسی بھوت کو دیں گے بتائیں نہیں جس کی زمان آپ نے موسر سے جانا تیب و تاہر ہو موسیقی وہ کیا گانی وہ تو کہتے ہیں گانیاں دیتے ہیں گانیاں دیتے ہیں وہ شہدار جتے ہیں کہ اپنی ریائے ہمارے بھوتوں کو گانیاں دیتے ہیں اور لیایے کسی امانی کہا گانیاں دیتے ہیں چاہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں اُلُو رَائِلَحَ اِلَاللہ قُفْلے ہو لائِلَا اِلَاللہ قَوْبَ قَوْبَ یہی کہتے ہیں یہی کہتے ہیں موسیقی موسیقی نے جہنو سنیے میرے نبی کہتے ہیں کہ اِلَاللہ اِلَاللہ محمد رسول اللہ قَفِر کہتے ہیں دیکھا دیکھا وہ گانی دیتی اس جب قبی لائل کو بھائی لائل کو کہ لائل اِلَاللہ محمد رسول دیکھا لائل کو بھی قلی دیکھا اوپر کو بھی کالی دے دی اس کو کاثروں کی ہاتھ ہے کہیں نہیں ہے ہم کہتے ہیں کالیوں کو نہیں اٹھا وہ کہتے ہیں کہ دیلی نا کالی اس کو نہیں آتا اس کو نہیں آتا نالی 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 ہای ہای نالی نالی پسندی دیتا شکریہ بہن کی حاشت کو دھولا یہ بہتل ہے یہ پتلس ہے یہ رونک ہے یہ نور اسی طرح پاکی ہے اسی طرح پاکی ہے نجاسی کام پاکی ہے انہوں نے کہا جناب ہم باپ پیادر سے اور جن بھوتوں کو پوچھ رہے ہیں ان کا بھائی آیا ہے نیا دین لے کر اور وہ یہ کہا رہا ہے کہ تھوڑے کچھا پھرے تغیراتے پر ناشین کے شہدان ہیں یہ کہا ہمارا بھائی ایک نیا دین ہے جس پہ لکڑی کے پتھر کے بھوتوں کے سامنے انسان کے ماتھا رکھنے کو منہ کرتے ہیں وہ کہتے کہ اللہ جو کہہ وادا اولا شریک ہے اس کی اس کی اپنی اور اوپر ایک اپنی کتاب آئی ہے جس کا نام چھوڑا ہے نجاسی لے کا بھائی بھائی کہ میں انشاءاللہ بھائی 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 تو تو ریشن ہی ریشن ہی ہے پوری آفر جو ہوتا ہے بلیٹ ہو پتہ نہیں اللہ رحم کرے آج کار ایک مومنگ میں بھی بلیٹ نکل آئی اللہ نے بلیٹ ہے یہ پتہ نہیں ان کو چیک کرنا پڑے گا بیٹ سائیز بھی چیک کرنے پڑے گی شجروں کی بیٹ سائیز کہ بھا یہ کہاں سے یہ شجر اچھا اوزر تو بلیٹ ہے شو ہے اور ممبر کا بلیٹ آگئی تو اللہ بلیٹ ہو کے بچائے مومنگ کافر ہوتے بلیٹ میں چہتے کارا میں نے کہاں کافر ہوتے کافر ہوتے کیا کہا چناب آشا سلامت یہ فقط آپ کے ہی دشمن ہمارے ہی دشمن نہیں اور یہ تو آپ کے بھی دشمن نہیں ہمارے گاہ ایسے کہ یہ حضرت ایسا کو بھی نہیں مانتے ہمارے گاہ ہمارے گاہ سارا دربار پادریوں کا تھا سارا دربار میں مسئل کرتے ہیں ہمارے پادریوں کرتے ہیں وہ تو باشا کا چاہتے ہیں ہی ساری کو مذہب ہے بھا اتنا ہی نہیں پوچھ بھی کہ ان کو نہیں مانتے نہ جانے ان کے لیے بھی کیاں کا برا برا کہتے ہیں چنابِ مسئل کے بارے میں بتائیے ابو تعلیم کے بیٹے بتائیے کہ یہ آپ کا جو بھائی ہے اور آپ کی جو کتاب ہے بھائی سے برا ترسل کرتے ہیں ہمارے تعلیم کے شہداد این علی کے پاکیزہ بھائی کے خدبے کا ایک جملہ آپ کے لیے ہدیہ تکیش کرتا ہے وہ نے کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ کا بھی نہیں مانتی جو بھی حضرت بھی کرتے ہیں جنابِ جعفر سے مجھے بتائیں آپ جنابِ جعفر سے مجھے بتائیں آپ کیا سمجھنا ہے سنیے حیدرِ کررہ کے بھائی خدیبِ ممبرِ سالونی کے بھائی کا جواب سنیے بھائی ترمان میں افریقہ کے حقشہ کے دیکھر کا بادشاہ سلامات ہمارے اسلام میں ہمارا بھائی اور وہ کتاب جو اس پر آسمان سے آئی ہے اس پہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عیسیٰ اللہ کا وہ پاکیزہ کلمہ ہے جو اللہ نے کماری مریم پر اُتار دیا تھا بس یہ سننا تھا کہ وہ نجاشی ہوتھا اور دونس کر وہ چھکا اور ایک دن کا ستھا وہ دن کا ہوتھا ہے اور وہ پورے دربار میں نہرا کرتا جو ابو تعلق کے بیٹے نے کہا ہے ان کے بیان میں اور انجیر کے بیان میں اس دن کے کے برابر خاص نہیں آیا ہے یہ میں حضرت عبو تعلق کے تیسرے بیٹے کا احیوال پڑھ رہا پھر وہی پڑھ گیا ان کو کہا پھر آپ مسلسل رہی ہیں مسلسل سات گھجری تک پانچ بیسے سے سات گھجری تک مسلسل رہی رہے اور جنابے جا پھر یہ جتنا افریقہ میں اسلام پھیدا ہے جتنی آزانے ہو رہی ہیں افریقہ میں جتنی مساجد پھر نہیں ہے شتکہ ہے علی کے بھائی جنابے جا پھر آپ کے بیٹے جنابے عبداللہ بھی وہی پیدا ہوئے جنابے اسپا جوجہ ہے نا جنابے کون بھی وہی پیدا ہوئے یہ وہی پر آتی اولاد اور جتنے مسلمانے پہ پھر دیمار ہو گیا جنابے جاپر کو خرمت میں گنایا ہے اور جنابے جاپر کو خرمت میں گنایا ہے اور جاپر دیمار ہو گیا اور بچینے کی نبی نہیں ہے تمہیں اس لیے گنایا ہے کہنا اپنے بھائی کے پاس جب جانا اس سے کہنا میں نے اس کا دین قبول کر دیا جنابے جاپر کو خرمت میں گنایا ہے میرا موضوع ہے جنابے کون بھائی کے پاس جب تم آئے تھے نا تمہارے آنے سے پہلے تمہارے آنے سے بہت پہلے تمہارے مالک حضرت ابو طالب نے مجھے خط لکھا تھا میرا بتیجہ انقرید ایک پیغام دے گا تو اس پیغام کو قبول کر لینا ابو طالب کا خط ابو طالب کا خط پہلے جا جکا تھا کہہ لینا میں اس وقت سے پیغام کا منتظر تھا تم کو اپنے بابا کے انتقال کے بابا میرے پاس کو پیغام لگ میں ان کا دین قبول کر چکا میں نے ان کا دین قبول کر دیا آج انتقال ہو پیغمبر ایسلام وہ افریقہ پیغمبر ایسلام جنرل بکی سے فاتح پڑے بہاں پیغمبر ایسلام جنرل بکی سے جکا یک بطن اتھر پر جبریل کے پڑوں کی تھنڈی ہوا کو میں سوچ گیا کیسے آیا میرے بھائی یا رسول اللہ اللہ کا ایغام دے رہا ہے کہ میرے بیبود تیرے آشک کا انتقال ہو گیا خوزہ لگا تھکا ہے میرے سوچے میں پڑی گئے پاس میرے آشک کہاں دور بیٹر بہتر بہت چانتا اس کا انتقال ہو گیا امشاہ ابو طالب کا دوست تھا میرے آشک تھا میرے دیگر کیا کرتا کہاں افریقہ میں میرے محبوب میں چاہتا ہوں اس کا کوئل اور میں تو خود نماد جناتا پڑی میرے اللہ وہ افریقہ میں سن رہے ہیں نا جنرلہے ہیں وہ افریقہ میں یہ کون تھا نجاشی میں بتا رہا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نے کس بیوی سے شادی کی تھی دیکھتا کون بولے گا حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی کے تخت بواہ میں اٹھا تھا جنات بود پرید پر چرن پر پر حکومہ کرتے تھے انہوں نے کس بیوی سے شادی کی تھی جناب بلکیس جناب بلکیس پرانیوں باتوں جناب بلکیس سے شادی کی تھی وہ کہاں کی ملکاتی ملکے سبا ملکے سبا حبش حضرت بلکیس کی جو نسل ہے اس نسل پہ ہے یہ نجاشی بادشاہ ببند کرنے چل دی کرو چل دی کرو اور تقریر کر چکاوں چناب بے بے ابھی اس کا نامات ہے چناسہ پڑھو ناماتے چناب کس باد کا ہی نامت ہے کہا ابن تالیل کے بیٹے کو پناہ دی ہے جب آتے جناب میرے اللہ میں تیری سطح پر قرمان ہوں میں کل نہ پڑھا وہ ہے افریقہ میں حقشہ میں میں چندکو بکی مدینے میں آئیبانہ پڑھا لیے خیل رہیanse تو وہ آئیبانہ ہی ہوگی آنہ یہ ہمیں پہتہ ہوں تو وہ آئیبانہ کھا آئیبانہ اور آئیبانہ نہیں پڑھا وہ موالک ہوں میں کہتے ہیں بکی مدینے میں ہوں وہ افریقہ میں ہے کہا نہیں میرے بکی یہ ہو گیا میں اللہ ہوں تو تیاری نہ کریں پہلکہ نبی نے تیاری کی اللہ نے ہوں گا ساری زمینے نیچی ہو جاؤ زمینے نیچی ہو گئی اس کا جنادہ اچھا پیغمبر کے قریبہ کا رکھ گیا پیغمبر کا بدن آتی کپائے کے بارے جنادہ سے دھگرائی آبادی پانچ تکیر نمازِ جنادہ آباد ساتھ نجری وہاں سے لوگ اس وقت لوٹے جب این کے چھوٹے بھاری نے خیبر کو اڑا دیا ساتھ ہجری انہی کے چھوٹے بھاری خیبر کو اڑا دیا مولو کو نیمت تاریخ کا گھن کے بتائیں تاریخ نے کہا صحابہ اکرام کے بچے سونے چاندھی کے گیندوں کے ساتھ کھیل رہے چھوٹے بچوں کو کندے کپڑوں کو گول کر کے گیند بنانے کے لئے نہیں ملتے تھے سونے چاندھی کے گیندوں کے ساتھ کھیل رہے اتنا مال آیا ہے ایک ایک کے حصے میں کہ سامنے جو مال رکھا تو وہ کھڑے گھتا ڈھیڑھ لگیا ایک صاحب کا بیان ہے تاریخ میں کہتے ہیں جو مجھے مال کا حصہ بنا میں کھڑا ہوگا تھا وہ اتنا ہونچا ڈھیڑھ لگیا میرے سامنے ہیلے جبارہاں سے ہوتے چاندھی اور شمکیاں کہ جو کدر بندہ کھڑا تھا وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا ایک صاحبہ کہتے ہیں تاریخ میں ایک صاحبہ کہتے ہیں پتے پہبر سے پہلے پید بر کے کھجورے نہیں میری جب پہ بر کھتے ہوئی تو پہجوریاں میں نے پہڑ رہنے والا بندہ یا تو خاتون یہ کہہ مجھے پہجوریاں میں نے کبھی مالتا ہی رہی کھا رہا ہے اڈا پہ لے رہے ہیں اگر پہڑ کر کے پھر اس دن ملی جب علی نے مہنگوں کا جناب مہدرمہ کم سے کم علی کا یہ سان تو یاد رکھیے گا یہ تو یاد ہے یہ مہنگوالی رہ گئے یاد ادھر سے آوالا یا رسول اللہ باپ کا بھائی باپ کا بھائی افریقہ سے ہم سے جب نے کہا یا آپ تاریخ میں جا کر پڑیے شیعہ سننی نے لکھا ہے بے صافتہ نبی نے کہا آج میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ فتہ خیبر کی زیادہ کسی مناؤں یا جعفر کو سینے دھر لگا رہے ہیں پڑھنے میں رکھنے ہیں اپنا کو کہے نبی ہے فتہ خیبر کو اور جناب جعفر کو ملاقات دو ایک کرانکو جو کر لو مجھے نہیں پتا کس کی زیادہ سینے سے لگا ادھر کہا فلکت نبی جیسے بتاتے ہیں شبہت ادھر دل چاہتا ہے تمہیں اینام دل چاہتا ہے تمہیں اینام سب نے دیکھا یہ جماعیات کے دیر یہ اجربیوں کے دیر یہ ریشم کے دیر یہ امبر کے دیر یہ خوش کے دیر یہ زافران کے دیر جا کر دے گئے جا کر نکھا کر دا مجھ سے ملکہ جو چھے رہیاتا ہے پر خوشی آگے ایک سے بڑا اینام ہو سکتا ہے وہ کچھ ہے وہ آپ کی بات ہو رہا ہے آج سب کو جلتا ہے آپ جو میں اینام دیں جیسے کہ وہ سب سوچ رہتے ہیں فرمایا جاپر جو تمہیں اینام دے رہا ہوں وہ فقط دنیاں چکھ لیں گے جاپر وہ اینام جو ہے ایسا اینام دے رہا ہوں کسی کو نہیں گے کسی کو نہیں گے دنیا پہداموں سے حفظہ کہا جاپر یہ جو اینام میں جملہ سنیے تمہیں ایک سیر آزم دے رہا ہوں ایک سیر آزم دے رہا ہوں ایک سیر آزم کیا کبرید احمد دے رہا ہوں ایک سیر آزم کبرید یہ ہے ایک سیر کیا ہوگی ایک سیر وہ چیز ہے کہ جس ایک چھٹکی قانٹیٹی میں ایک چھٹکی ایک سیر کی لے کر اگر ہاں وہ ہمانیا جیسے بڑے پہاڑ میں وہ ایک چھٹکی ایک سیر ڈال دے سارا ہاتھ سونے کا ہو جائے میں آپ کی جس چشپی دے دوں گا تو میں پڑھوں گا کبرید احمد کبرید احمد ایسا نبینہ ایسا ہیرہ جو سمین پر ہو اور جس کی شوائیں سمین سے آشمان پر جا کر مل جائیں کبرید احمد ایک اور تعلیم سنیاس کو تعلیم سنیاس کو تعلیم اگر کسی کو ایک سیر آزم ایک سیر بنانے کا فن آ جائے تو سن کے بالوں سے لے کر پیر کے ناکون تک ماز اللہ تگاہ نہ پانا اللہ نے ساری بیماریوں نے اس کے بدل میں گھر کر لیا ہو ڈاکٹر اللہ جواب قرار دے دیا اگر کوئی ایک سیر بنانا جانتا ہے وہ ایک سوئی کی نو کے برابر تیل کے برابر ایک سیر زبان پر رکھے ادھر ایک سیر زبان پر رکھے ادھر لاکھوں بیماریاں پدل سے نکل کر باہر چلے جائے میں تمہیں جعفر ایک سیر آزم دے رہا ہوں اب مجھے ٹائم بھی دیا گیا ہے دو تری منت کا تو اگر آپ شوق رکھیں تو میں وہ آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو گھر ذکر بھو رہا ہے بتا ہوں گھر دو جناب جانتا ہے ابھی ہے دو تین منت کا ایک سیر آزم کیا ہے پرمایہ جعفر یہ یہ چار رکھت نماز ہیں پرمایہ جعفر یہ چار رکھت نماز ہیں جو تمہیں دے رہا ہوں اور صوبے قیامت تک یہ نماز تمہارے نام سے جانے جائے نمازے جعفر تیار نمازے جعفر تیار نمازے جعفر تیار اچھا بھر جیابے تکلیر آج ملک لئی ہے پرکہ لے چھارا یہ سی سے جدا ایک سیرِ آزم اور یہ چار رکھت نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی سورت میں سورہ حمد ایک پرتبہ پڑھنی ہے دوسری سورت میں سورہ حمد ایک پرتبہ سورت دوسری صورت میں سور حمد ایک برتبہ پڑھنی ہے ول آدیات زبان ایک برتبہ پڑھا ہے سور حمد ایک برتبہ پڑھا ہے یہ دو رکت ہوگئے پھر تشوت سلاف پڑھنا ہے چار رکتی نماز مستحب اکٹھی نہیں پڑھی جائے درمیان میں پھر دوسری دو کے لیے نماز غزر کے چاپر تیار سلاف پڑھا ہوں یا پڑھتی ہوں قربط الاللہ اور یہ تیسری ہے اور دوسری رکھت ہی کہہ دیئے پہلی سورت میں سورہ حمد ایک مرتبہ سورہ ادھا چاہر نصر اللہ چوتھی اور آخری سورہ نماز کی رکھت پہلی رکھت اس میں سورہ حمد ایک مرتبہ سورہ توحید بسم اللہ علیہ وسلم چاروں مرتبہ ہیں کاملوں کے مدد اس نماز کے اندر کین سو مرتبہ تصویحات اربا پڑھ تصویحات اربا سبحان اللہ والحمد واللہ پڑھنی جائے واللہ علیہ وسلم کیسے پڑھنی پڑھنی ایسے ہے کہ جب آپ نے پہلی رکھت کو یہ بین ارد کو کامل کر لیا سورہ حمدی پڑھ لی سورہ زلدہ اگر یہ سورتیں یاد نہ ہوں تو کامل پر دیکھنے دیکھنے پڑھ سکتے ہیں مصطاب میں ہی جانتے ہیں پڑھ لی اب یہاں قیام میں سے رکو میں نہ جائے کہ یہی قیام میں لائی ہے پندرہ مرتبہ پڑھئے سبحان اللہ مصطاب میں لائی ہے مصطاب میں لائی ہے پھر رکو میں جائے سبحان اللہ مصطاب میں لائی ہے محمد اللہ پھر دس مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد اللہ پھر رکو سے واپس آئیں گے پھر یہاں پر پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد اللہ مصطاب میں لائی ہے یہاں دس مرتبہ، البلہ پھر سبحان اللہ اللہ علیہ محمد ہمارے محمد جن پڑے جن سبحان اللہ ہے بحمد اللہ دس مرتبہ پھر صحیح سہلی سے واپس آئے گے پھر یہاں پڑے گے سبحان اللہ ہے بحمد اللہ دس مرتبہ یہاں پڑے گے ٹھیک ہے یہاں تک پڑھنے میں یہ ہو گیا 5 مرتبہ آجا میکنے پھر دپکہ پڑھ گیا تو 2 مرتبہ میں اتنا ہو گیا دیر سو اور چار اگر میں تین سو ہو گیا تو جہاں یہ تین سو مکمل کریں اب ادھر سلام پڑیں ادھر سلام پڑیں رسالت کو آپ پہتے ہیں اے جعفر اے میری جہاں اے میری چچا کے بیٹھے صبح چیامت تک تمہارے گھرانے کا جہنے والا کو جہنے والا اگر اس نماز کو بیٹھ کر آفتاک کے درو ہونے کے گھنٹے دو گھنٹے اگر کوئی اس نماز کو پڑے گا اس کی عزت کی قسم جس نے مجھے لپلو ان کا دار پہنایا مسلس کے اٹھے گا نہیں کہ اللہ اس کی ساری آس وے کو ہی کرے فرمایا محسون نے کہ یہ وہ عزیب نماز ہے کہ جمعے کے دین ایک توہ کوئی ابان جاپر صادر漣 میں شکور بیرار ہوں ماشااللہ ماشااللہolesلہ بہت عزیم کا مشہار چلائے ہوا دکھا کہ ٹھوز نہیں لگ ہے گرے بیپے زمانہ یہ کائم ایسا اور دل مقصود ہے جو میں ہوں لیکن کسی کو خدا توفیق دے دے کہ وہ روزانہ پڑھنے لگ جائے اگر خدا توفیق دے دے ایک دماغ میرے اور اللہ کے درمیان جو دعائیں رکھ جاتی ہیں امیرت محمدین نے بتایا علی کسی ہوا بتاکنا سکتا کہ دعائیں مولو پانچ سال سے بند رہے اللہ دیکھا ہے دس سال سے بند رہے یہ نہیں ہو رہا دیس سال سے بند رہے بولا اے کائنات لیس راستر پولا ہے دعائے کو اویل میں فرماتے ہیں کہ کچھ دعا ہمارے ایسے ہیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہائل ہو جاتے ہیں علی فرما رہا ہے یعنی ہمارے دعا ہائل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے ماسول نے فرمایا جو کس نماز کو پڑھے گا پڑھتے ہی اللہ اس کے سارے دعا کو مٹا کر ایسے کرے گا جیسے ابھی ماں کے بیڑ سے پیدا ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں رامی کہتا ہے بے یا ماسول شدید وردی پسینے پر شرابی نماز پڑھتے ہیں اے ٹینک گیا اے ٹینک گیا اے ٹینک گیا سوار کا ٹائم گیا نو بجے دک گیا نماز سے پانے کو میں نے کہا میں صدیہ ہوں اپر یہ کونسی نماز کا ٹائم گیا امام سے کہے یہ کون نماز سونے کا باہر حدود پر نمازیں جاپر تیار بھول گیا یعنی ماسول امام عطا فرمارا زیادہ سے زیادہ اس نماز میں پھرانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ زیادہ پچیس منٹ لکھتے ہیں خدای قسم ایسی نماز ہے اگر آپ نے اس کو اپنا بزیرہ بنا لیا نہ کنوکلی پر جانے کی ضرورت ہے نہ کسی کے آگاہات پہرانے کی ضرورت ہے نہ سپارش کروانے کی ضرورت ہے یہ نماز پڑھتے جائیں مسلح کو اٹھائیں کہ جتنی ضرورت ہوگی انہی خود عطا کرتا چلا جائیں بھول نے فرمایا ہے نمازیں چھاپر تیار ہیں سمجھ رہے میرے مہتوفان لیچے تکرین کو تمام کریں یہ چھاپر تیار ہیں جن کی بم میں مازاب ہو گیا اس میں دیکھیا بھائے احسان فراموش احسان فراموش اے اپریقہ تک میں جہاں اسلام ہے ان لوگوں سے پوچھے جنہیں بچا کر لے گیا تھا کافر ہو گیا کہاں گئے وہ لوگ تب بھول گیا کہ کون لے گیا تھا بچا کر لے گیا کس نے سینہ سے پڑ ہو گیا یہ کس کے ہاتھوں میں رسی آئے ہیں کس کی رسی آئے ہیں کس کی رسی آئے ہیں کوئی بہن کبھی اس طرح ہائی کی لاشتے نہیں آئے جیسے چھاپر تیار کی بہو ہیں سچان تلہ زینبیہ سے دیکھا تھا میرا بیٹا تلہ زینبیہ سے دیکھا تھا زینب سے گرا تو نہیں تھا موہ پیٹ کے گا خوبی اما مرنا چاہے ہو بیٹا جس کے باپ کی لاش پتھروں میں تبھی ہو جو調ا ہے پتھروں میں تبھی ہو جو عجر امبر اللہ پتھر ہٹائے بھائی کی لاش پتھر ہٹائے بھائی کی لاش پتھر ہٹائے بھائی کی لاش کہ جس کے ہاتھ یہاں بنے تھے وہ پتھر کا سکتا ہے بس آزاراروں پتھر ہٹاتی رہی بھائی کی علاج سے اور کونیاں زخمی ہوتی چلی بھائی کی علاج ظاہر ہوئی کہاں ہیں وہ ٹوپ بھائی کی علاج ظاہر ہوئی پھر ماتم کیا بی بی یہاں ہاتھ بندے ہو تو ماتم کیسے کرنا ہے سن لیں گے سن لیں گے ججیر کے ماتمی سن لیں گے کیسے ماتم کیا بل یوں سمجھو بھائی کی علاج پہ پڑے ہوئے پتھر تھے اور شہزادی کی پیشار ہی کرنا ہے جو سن لیں گے اس لیں گے آپ کے لئے پھون کا فوارہ ہو جائے زمینیں کربنا میں سے آن بھی چلی زلزل آیا عمر بن صاحب نے کہاں شیور قیامت کے آس آر ہے علی کی بیٹی کا ماتم روک آداداروں شمر نرسیاں کھینچنا شروع یہ کہہ کر بھائی کی بات سے اڑھ گے جا رہی ہوں بھئیہ علی کی بیٹی ہوں وعدہ کرتی ہوں جہاں بھی تیرے مات بھی جبا ہو جانے میں اس کام چھوڑ کر اس کے پاس آجا وہ ماتب کرتے رہنگے میں بات بھی بھرا کے ہم جانتے ہی تو بھائی وعدہ کرتی ہوں تیرے ماتب بند نہیں ہوگا بھئیہ کافتہ چلا ادا دارو ماتب دارو کافتہ چلا کافتہ پہنچا عظیر خودبار حدیب امیر پر سلونی کی پاکیلہ شہدہ دینے عظیر خودبار نرزہ باندام ہوگی جب زیدیا نرز نے لگائے لنے جا بہت زدہ ہوگی وہ کمزاری کیا شام کی رہوں میں سرِ بحسین کی سخت حفاظت کی جائے ادراب کی آبادی امیر میں پانے ہیں یہ بہت ہے چاسو سو نے بتایا ایسا نہ ہو جا ماں ہو جائیں سرچینے اور کوتباس سے بہت بہات ہے سرچینے اور جنید کے نام کے نام پراہ سو بھرو ایسا کرو کہ جہاں رات ہو جائے امام حسین کا سر نیزے سے ہٹار گے لوہے کے صندوق میں بن کر دیا گفر لگا دیا جائے ساری رات رشتر کا ایک سپاہی نیزہ لے کر پہرہ سونے کی ضرورت میں صوبہ اپھر صندوق سے نکال کر نیزے پر سہار کیا خواہدہ چاہتا ہے منزل دیب ہوئی تھی شام ہوگی خواہدہ چاہتا ہے کوفے کے بعد پہلی منزل آئی منزل کہتے ہیں جہاں رات ہوئی امام حسین کے سر کو نیزے سے اٹھا کر صندوق میں بند کر دیا میں نے کتنی آسانی سے پڑھا پھر اس ماں سے پوچھے جس نے چکیاں پیشتا تھا صندوق میں بند کر دیا بڑا خود لشکر یدی کا ہارس نامی سپاہی ہے خدا راند کرنے سے نیزہ لے کر صندوق کا پہلے دینے کے لیے پہلے پہلے دینے کے لیے پہلے کہتا ہے اچھے کھانے کھا کر تھندے پانی پی کر پیشتر بچھا کر ہمارے سپاہی ہیں چین سے آرام کر گھنڈے پانی پی کر جزید کے لشک اچھے کھانے کھا کر چین سے آرام کر دور خاک بند رسول کے کرانے کی بچے رسول کے کرانے کے بچے خاک بھوکے خاک بھوکے سارے بچے سو رہے چھوٹی بچے مجھے نین نہیں آتا ہاں سے اٹھتی تھی مجھے جاکتا ہوا پاک پھر ہاتھ دیا پھر اٹھتی تھی مجھے جاکتا مجھے پھر اور ہارش کہتا ہے میں نے یہ جان نہیں کہ یہ بچے کیا چاہتا ہے میں نے نیزے سے سار کو لگا دے نیم وہاں آپ کو پندیا نیم کہتا ہے بچے نے کہا میں نیزے سے سار لگا آپ کو بھائیتا ہے بچے سارے نہیں بچے کھٹنیوں کے پر چلتے ہیں بچے سارے میں پھر اپنا رخصہ سندوق سے لگا آہستہ آہستہ آواز بابا 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 جلا بابا 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 کوئی جواب نہ آیا وہ جواب نہ آیا بابا میرے مدینے کس طرح کہاں روائے بابا جواب نہ آیا بچے سارے میں تڑپ کر دینے میں بابا جب مدینے میں ایک بار بابا کہتی تھی سو ماتچی سکینہ کس کی بابا 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 اتنی غیب ہوا میرے مدینے بابا 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 دار در کے لئے سمدینہ بابا 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 موسیقی